غوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آڈیو نمبر 127 غزو فتح مکہ پارٹ 1 پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا کہ قریش نے سلیہ حدیبیہ کے معاہدے کے خلاف مسلمانوں کے حلیف قبیلے سے لڑائی میں بنو بکر کا ساتھ دیکھ کر معاہدہ توڑ دیا ادھر سلیہ حدیبیہ کو دیکھیں دو سال گزر چکے تھے اور ان دو سال کے عرصے میں مسلمانوں نے تبلیغ کا کام زور و شور سے کیا جس کے نتیجے میں ہزاروں ہزار لوگ مسلمان ہو گئے اب جب قریش نے معاہدہ توڑ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن سالم خزائی اور بدیل بن ورقہ الگ الگ کچھ کچھ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور اس کی شکایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ ہم ضرور مدد کریں گے پھر قریش نے احساس کیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے معاہدہ ٹوٹنے پر وہ پریشان ہو گئے پھر دوبارہ صلح اور سمجھوتے کے لیے ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معاہدہ کرنے کی گزارش کی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا پھر ابو سفیان سفارشی تلاشنے لگا ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ سب سے کہا کہ سفارش کریں سب نے انکار کر دیا پھر علی رضی اللہ وسلم کے مشورے پر وہ اعلان کر کے چلا گیا کہ میری طرف سے امان کا اعلان ہے جبکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اعلان کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج اس سے آگے سنتے ہیں اب امان کے اعلان کے بعد ابو سفیان اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ واپس لوٹ گیا جب مکہ پہنچا تو سارے لوگوں نے گھیر لیا کیا ہوا کیا ہوا تو ابو سفیان نے بیٹی کے بارے میں تو چھپا دیا یہ تو بڑی بے ذتی کی بات ہے کہ محلے بستر سمجھ دیا کہا کہ میں ابو بکر سے ملا اس کے اندر تو کوئی خیر ہی نہیں عمر سے ملا اس کو تو بڑا غزب کا پایا وہ تو ہمارا بہت کٹر دشمن ہے بس علی کو تھوڑا سوفٹ پایا علی نے ایک مشورہ دیا بس اسی پر عمل کر کے واپس آ گیا لوگوں نے پوچھا کیا مشورہ دیا کہا کہ اس نے کہا کہ لوگوں میں امان کا اعلان کر دو تو لوگوں نے پوچھا تو تمہارے اعلان کے بعد کیا ریسپونس آیا ابو سفیان نے کہا کچھ نہیں سب خاموش تو لوگوں نے کہا علی نے تو تمہارے ساتھ اچھا مزاک کیا ابو سفیان نے کہا اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں تھی ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلح کیوں نہیں کرنی چاہی اس پر علماء کہتے ہیں کہ صلح یا جنگ وہ ریولویشن کے تقاضے کے تحت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مجھے جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ کیا ہے تمام ادیان باطلہ پر دین کو غالب کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلا ٹارگٹ خانے کعبہ کی آزادی ہے قدرت موقع دے رہی ہے ان کی غلطی کی وجہ سے تو ان کی غلطی کو اب کیوں ماف کریں کیوں اب کفر کو پھلنے پھولنے کا موقع دیں روایت میں یہ آتا ہے کہ جو یہ معاملہ ہوا تھا بنو بکر اور بنو خزا کے جھگڑے والا کہ بنو بکر نے بنو خزا پر رات میں حملہ کر دیا اور وہ بھاگ کر حرم میں چلے گئے پھر بنو بکر حرم میں بھی گز گئے وہاں بھی دوڑایا تو وہ بدہل کے گھر جا کر چھپ گئے تو پھر اس کے بعد عمر بن سالم کچھ لوگوں کو لے کر اور پھر بدہل کچھ لوگوں کو لے کر باری باری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے شکایت لے کر تو روایت میں یہ آتا ہے کہ عمر بن سالم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے تین دن پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ سازو سامان تیار کر دیں اور ذرا اچھے سے تیار کریں تو آئیشہ رضی اللہ عنہ سامان وغیرہ پیک کرنے لگیں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے پوچھا بیٹی کیسی تیاری کر رہی ہو آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم تیاری کرو تمہیں کر رہی ہوں تو پوچھا کدھر کہہ رہا تھا ہے تو آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں بتایا تو پوچھا تم نے پوچھا تھا کہ ہاں پوچھا تھا لیکن نہیں بتایا اب ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے اب گیس کرنے لگے کہ قریش پر حملہ کرنے کو تو جانے ہی سکتے دس سال کے لئے صورت کی بات ہے رومیوں سے بھی جنگ کا وقت نہیں ہے اور بھی پھر گیس کرنے لگے کہ نہ ادھر جنگ کا ٹائم ہے نہ ادھر جنگ کا ٹائم ہے کدھر جا رہے ہیں پھر بعد میں جب یہ لوگ آئے ہیں عمر بن سالم اور عبدال بن ورقہ تب پتہ چلا کی تیاری کی دھرگی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں دو چیز اچیف کرنا چاہ رہے تھے ایک تھا مکہ کو فتح کرنا اور نمبر دو بغیر خون خرابہ کے فتح کرنا خانے کعبہ کی حرمت کو پامال کی بغیر اب اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹریٹیجی بنانی تھی اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے تھوڑے سے ہی حصے میں پرمیشن دی تھی کہ ہاں خون خرابہ کی اگر ضرورت پڑے تو کر سکتے ہیں دیفنس کے لئے یعنی دفاع کے لئے تو پہلے سے ہی حکم ہے کہ اگر کوئی مارے تو وہ بھی دفاع میں مار سکتا ہے لیکن آفنس کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہی ٹائم دیا تھا دن کا کچھ حصہ کہ اتنے ہی میں آپ کو سب کچھ کر لینا ہے یہ نہیں کہ دنوں مہینوں حرم کی حرمت پہ عمال ہو نہیں ایسا نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتنے کے بعد جب فتح ہو جاتی ہے مکہ کی تو اس کے بعد جب تخریر کی ہے آگے انشاءاللہ ہم لوگ اس پر بات کریں گے فتح مکہ کے بعد تو اس میں یہ بات کلیر کر دی کہ اس کے بعد کوئی حرم میں لڑائی نہیں کر سکتا اور میری یہ ایکٹیوٹی کو بیز بنا کر کوئی سنت نہیں قائم کرے گا میرے لیے خاص اللہ تعالی نے پرمیشن دی تھی دن کی کچھ گھڑی میں آفینسیو مطلب لڑائی کے لیے جو خانے کعبہ ہے خانے کعبہ کی تو حرمت قیامت تک کے لیے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری کوشش تھی کہ اس محلت کے پیریٹ میں بھی خون خرابہ نہ ہونے پائے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہ رہے تھے کہ وہ بلڈلیس وکٹری ہوئے ایک طرح سے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹریٹیجی بنائی کہ سامنے والے پر ایسی حیبت تاری کر دی جائے کہ اس کو لڑنے کی ہمتی نہ ہو سکے اس کی ہمت جواب دے جائے وہ ہتھیار ڈال دے فتح ہو جائے گی اس کے بعد ہم ان کو عام معافی کا اعلان کر دیں گے لیکن قریش تو قریش تھے یہود کی طرح تو تھے نہیں کہ ہتھیار ڈال کر چلے جائیں گے جیسے بنو قینقہ بنو نظیر بنو قریضہ انہوں نے کیا تھا ان کی طرح نہیں یہ تو مرنے مارنے والے تھے جیسے ابو جہلی کو دیکھیں جب اس میں بدر کے موقعے پہ جب اس کی گردن کاٹ رہتے تو کیا کہا تھا ابو جہل نے کہ تھوڑا نیچے سے کاٹو تاکہ پتا چلے کی کسی سردار کی گردن ہے لوگ دیکھیں گے تو یہ تو قریش تھے وہ تو ہتھیار نہیں ڈالیں گے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم کو پوری رازداری سے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ کسی کو بھنک نہ ملے کی وہ اچانک وہ بھی تیاری شروع کر دیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک فوج لے کر مکہ کے عدیت پہنچنا چاہ رہے تھے اور کسی کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر کے نکلنے کی انفورمیشن نہیں ملنی چاہیے ورنہ مکہ پہنچنے میں اور تیاری میں تس پندر دن جو بھی لگیں ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ نہیں رہے تھے تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سیکرٹ رکھا کسی کو بھی نہیں بتایا یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا کہ کسی چیز کی تیاری ہو رہی ہے تو ہم سمجھیں کتنا رازدارانہ طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچنا چاہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکٹس استعمال کی وہ کیا ایک صحابی تھے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ ان کو آٹھ لوگوں کی فوج دیکھ کر مکہ کے اپوزٹ سائٹ میں ایک جگہ پڑتی ہے بطن عظم وہاں بھیج دیا ان سے کہا وہاں پہنچو پھر آگے کیا کرنا اطلاع مل جائے گی تاکہ سارے لوگوں کا دھیان ادھر چلا جائے کہ بطن عظم کے سائٹ میں کوئی جنگی مہم کی پلاننگ ہے جبکہ جانا بلکل تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش ہوئی کہ اس کو میکسمم طریقے سے سیکرٹ میں رکھیں اور اچانک ان پر آدھم گئیں لیکن تب ہی ایک صحابی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم لوگ جو سنتے ہیں نا کہ صحابے کرام معصوم علی الخطہ ہیں تو دیکھیں ہمارے سوچنے کا انداز سیرہ بدلتی ہے ہمارے یہاں ولی کو صحابی کے مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں صحابی کو نبی کے مقام پر نبی کو اللہ کے برابر بلکہ دیکھیں ناتوں اور شہری میں تو اللہ سے بھی بڑھ کر یہ ہماری پرابلم ہے ایک صحابی تھے یہ صحابی جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے بدری صحابی تھے انہوں نے کیا کیا چپکے سے ایک لیٹر لکھ دیا ایک عورت تھی اس کا نام تھا سارا اس کو دے دیا اور کہا جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی جاؤ اور مکہ والوں کو یہ خط دے دو اور اس کے لئے معفضہ بھی تہ کیا اب وہ عورت حدج پر سوار ہو کر مکہ کے لئے نکل گئی ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بزر یہ وحی خبر دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو زبیر رضی اللہ عنہ کو مغداد رضی اللہ عنہ کو ابو مرسد غنوی رضی اللہ عنہ کو ان چار صحابہ کو بلائیا اور کہا فوراں گھوڑے پر سوار ہو اور تیزی سے نکلو ایک عورت تم کو ملے گی روزہ خاخ کے مقام پر حدج پر سوار اس کو روکو اس کے پاس ایک خط ہوگا اس کو لے کر آ اب ان چاروں لوگوں نے گھوڑا دوڑایا اور تیزی کے ساتھ روزہ خاخ پر پہنچ گئے اور اس جگہ پر بس یہی اکیلی عورت تھی اس لئے اب ان لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہوا کہ یہی عورت ہے کہ کوئی اور عورت ہے اس کو روکو اور کہا خط نکالو اس نے کہا کیسا خط میرے پاس کوئی خطوت نہیں ہے علی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو خط آسانی سے دے دو خط تمہارے ہی پاس ہے جس آدمی نے ہمیں خبر دیئے اس کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی اس کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے اور ہم چار لوگوں نے یہ بات سنی ہے اس لئے ہم بھی غلط نہیں ہیں اگر سیدھے سے تم نے خط نہیں دیا تو ہم تم کو ننگا کر کے خط تلاش کریں گے جب اس نے علی رضی اللہ عنہ کا یہ عظم دیکھا تو ہل گئی اور فوراں اپنی چوٹی سے یا جھوڑے سے خط نکال کر دے دیا خط لیا سیدھے لاکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھولا تو پتا چلا ہاتی بن ابی بلتا کی طرف سے قرائش والوں کے نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فوج کشی کا ارادہ کر چکے ہیں نکلنے والے ہیں میں اس لئے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ آپ تیاری کر لیں اور اس احسان کے بدلے میں میرے بیوی بچوں پر جو وہاں پر ہیں جنگ ہوگی تو ماف کر دیجئے گا ہم دیکھیں یہ تو بہت بڑی خیانت تھی جاسوسی تھی ایک طرح سے راز کو فاش کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ علیہ وسلم کو بلایا پوچھا حاطب یہ کیا ہے عمر رضی اللہ وہیں پہ تھے بولے یا رسول اللہ پرمیشن دیجئے یہ تو خیانت ہے میں اس کی گردن مار دوں اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی یہ تو منافق ہو گیا اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں حاطب بن ابی بلتر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے خلاف جلدی نہ کریں یا رسول اللہ نہ میں منافق ہوا ہوں نہ میں مرتد ہوا ہوں میں جیسے اللہ پر ایمان لایا تھا ویسا ہی میرا ایمان ہے اللہ پر رسول پر میرا ایمان بہت مضبوط ہے اسلام سے مجھے بہت محبت ہے بات یہ ہے کہ ہاں مجھ سے بشری کمزوری کی وجہ سے یہ جذباتی غلطی ہو گئی کیونکہ جتنے بھی مہاجر صحابہ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی رشدار مکہ میں ہیں چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں تو جب جنگ ہوگی تو وہ ان کو بچا لیں گے میں قریش قبیلے سے تو ہوں نہیں میں تو حلیف قبیلے سے ہوں میں ہجرت کر کے آ گیا میری بیوی میرے بچے وہاں پر ہیں تو میں نے سوچا قریش پر ایک احسان کر دوں تو اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بچوں پر احسان کریں گے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہہ جا رہے تھے نہیں یا رسول اللہ اجازہ دیجئے مجھ سے قتل کر دوں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم کو معلوم ہے تم کس کے بارے میں بول رہے ہو یہ بدری صحابی ہیں جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس بدری صحابی سے اتنا خوش ہو گئے ہو کہ کہہ دیا ہو کہ جاؤ تم لوگ جو چاہو کرو سب معاف ہے تو عمر رضی اللہ عنہ ہل گئے رونے لگے اس طرح سے حاطب بن ابی بلتر رضی اللہ عنہ کیوں معافی دے دی گئی یہ حقیقت میں وفادار صحابی تھے کیونکہ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاسد بنا کر حکمرانوں وغیرہ کے دربار میں خط لے کر بھیجا تھا تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ